بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں آج محرم کے مہینے کی آخری جمعیرات ہے آج کے دن سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اللہ کی عبادت کریں اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں بے شک وہ سننے والا اور وہی ہمارے غموں اور پرشانیوں کو دور کرنے والا ہے بس میرے بھائی اور بہنوں آج کے دن آپ ایک وظیفہ ایک عمل ضرور کیجئے گا اپنی زندگی کے غموں اور پرشانیوں کو ختم کرنے کے لئے کرنا آپ نے ایسے ہے آج کے دن صرف دو رکت نمازِ نفل حاجت پڑھ لیں کسی بھی وقت پڑھ لیں لیکن اس میں آپ نے پڑھنا ایسے ہے دو رکت نمازِ حاجت کی نیت کر کے اس میں آپ نے سورة الفاتحہ کے بعد سورة الخلاص قل ہو اللہ ہوا حد اس سورت کو بار بار پڑھنا ہے جتنا آپ کے پاس وقت ہو جتنا آپ دل کے ساتھ پڑھ سکیں اتنی دیر آپ نے سورت الفاتحہ کے بعد سورة الخلاص کو بار بار پڑھنا ہے پہلی رکت بھی ایسے پڑھنی ہے اور دوسری رکت میں بھی آپ نے سورة الفاتحہ کے بعد سورة الخلاص کو بار بار پڑھنا ہے پھر رکو اور سجدہ کرنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد دو نفل پوڑی پڑھنے کے بعد آپ نے آرام سکون سے بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں اور سورة الفاتحہ کو ایک بار پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد اللہ کو آرام سکون کے ساتھ آرام سے دعا مانگ کر اپنا سارا دکھڑا ساری پرشانی بتائیں اللہ سے زد کر کے مانگیں اللہ کو کہیں اے کریم رب میرا یہ کام کر دے مولا تو ہی کرنے والا ہے فرما دے اس کام کو بس جتنی دیر ہو سکے اللہ سے زد کر کے آرام آرام سے دعا مانگیں بس یہ عمل آپ نے کرنا ہے اگر ہو سکے تو میری آپ سے گزارش ہے زندگی کی روٹین بنالیں ان دو نفلوں کو ہر روز پڑھا کریں اور بعد میں اللہ سے دعا مانگیں دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے دنوں کے اندر ضرور ختم ہوں گے یاد رکھیے کہ آج کی میری بات زندگی میں بڑی کام آئے گی ہر روز پڑھا کریں دعا مانگا کریں اللہ آپ کو بن مانگے ہی سب کچھ عطا کر دے گا انشاءاللہ کیوں کہ اسے سجدہ کرنے والے لوگ بڑے پسند ہیں آخر میں دعا ہے رب العالمین سے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لئے دل سے جو کمنٹس میں دعا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے میرے کریم اللہ تیرے بڑے بندیوں نے دعا کا کہا ہے کئی بیمار ہیں کئی پرشان ہیں اے میرے سونے اللہ اپنے گنگار بندوں کی دعا کو قبول فرما اور ہر ریک کی پرشانی اور بیماری کو دور فرما دے بے سک تو بڑا سونا اور بڑی جلدی دعاوں کو قبول کرنے والا ہے آمین آمین